تو تمہیں سیکھنے لوگوں کو دنیا اچھا کر اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا ہماری آج کے بیان کا موت کی فکر آخرت ہے موت کے بارے میں فکر آخرت کے بارے میں ہمیں بیان سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اس کا ذریعہ کیا ہے اس کا ذریعہ ہے قبر کو یاد رکھنا اس کا ذریعہ ہے حشد کو یاد رکھنا اس کا ذریعہ ہے حیامت کی ہونا کیا یاد رکھنا اس کا یک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ کم اس کا محبے میں یہ ایک لازگار قبر سانے جائے کبر ساتھ جائے بھائے سالس با کریں اور سالس با کے ساتھ سا آپ کو یہ یاد کریں اور کوئی جانے والوں کی کبر پر جائے اور دیکھیں یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ دوست ہے یہ بہددار ہیں یہ خدا ہے ان کو دے تر اپنی محب کو یاد کریں پھر یہ کوئی کریں انکی گاریاں انکے مہتدار انکے مقام ان کا عوضہ ان کا پیسہ ان کی جائدات ان کی اولاد ان کی بیوی ساتھ اپنے دنیا رہ رہا اور تدر تنہا آج قبر میں پڑے ہوئے ہیں اس سے بھی قبر و آخر کی ذکر پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم پیاری سان بھائیو قبری سان کے جائے اور وہاں جا کر بھی اپنے بارے میں غور و فنگر کرے آئیے سنیئے تکر آخر پانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کیا دعا مانگا کرتے تھے آئیے سنیئے ایدہ پاک میں ایسی دنیا سے تیری بنا چاہتا ہوں جو آخر کی بلائی سے رہتے ہیں ایسی زندگی سے تیری بنا چاہتا ہوں جو اچھی موت سے رہتے ہیں اور اچھی امیدوں سے تیری بنا چاہتا ہوں جو امید آماد سے روکتے ہیں اللہ کی بارگرہ پاندہ معاہ بھی قبر ہے کہ یادم کی اس مات سے بچا جو تیری یا سے غافل کرے یادم کی اس مہدے سے بچا جو ہودا مجھے تیری یا سے غافل کرے یادم کی ایسے کاموں سے بچا جو کام تیری یا سے ہمیں غافل کرے وہ کیا غافل کرے گا ہمیں ہلھا کی یادم سے مان مان کی طرح توجہ دیالہ ہے حیث ہوئی ہے ایک من پorie شیئرس بعدchez سالت میں حادر ہوا ارہ بین یاد سکر اللہ میکی مجھے کیا ہو گیا ہے ایک من پری شیئرس بعد지� سالت میں حادر ہوا ارہ بین یاد سکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہو گیا ہے میں موت کو پسند نہیں کرتا ہوں میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے میں اپنے دل میں آخر کی طرف ملان کم پاتا ہوں اور موت جو جنرل تک پہنچنے کا راستہ ہے مجھے یہ موت پسند نہیں موت کیوں باقی کرتے ہیں موت کیوں باقی کرتے ہیں اگر کارج نے کارا اپنے بجنے ہے کہاں نہیں نہیں ہاں ٹروٹ ہے مینا تو اپنے بدا رہے تھے اسلام بتاتے تھے کیوں اس کی باہت کہی آپ کے چپا کرنا بدیری سید جاتے ہیں تو باقی کر اس طرح بھی وہ چھٹکے ہوگی ہے بہت سرکار کے قدموں میں مر جانا ہے بدر پیار جانا ہے بھی صالح سے سرانا ہے تو باقی کرنے جاری ہے شاکن جاری ہے باقی کرنے جاری ہے باقی کرنے جاری ہے ٹکر ٹی بھی فکر ہے باقی کرنے جاری ہے برمارہ مدینے میں پہل سرکار میں بڑی پیاری کا آئیے سنوئیے یکی بردوہ فرمایہ خرش کی میں آخر کی طرف مران کب پاتا ہوں مجھے یہ بہت پسند نہیں نبیہ پاکس اللہ علی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہو مجھے پیچھے رہنا چاہتا ہے ہمارے دل سے نکل جائے قرفتِ دنیا دے دل میں عشقِ محمد میرے سے چاہ یارب بیالتر اصلا بھائیوں ٹکرِ آخر کا ایک ذریعہ دینی محور بھی ہے ٹکرِ آخر کا ایک ذریعہ دعوتِ اسلامی کا دینی محور بھی ہے ہم دعوتِ اسلامی کے حقہ بار امام ہیں ببردی کے ساتھ آتے رہے اور آسکرِ سرکول آتے رہے دعوتِ اسلامی کا دینی کام ہے کسی حق کرنے کی سہادت حاصل کریں جو مدری برپر کی طرف سے ہمیں ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشی کریں اللہ نے چاہت ہمارے دل میں فکرِ آخر پیدا ہو جائے گی فکرِ آخر پیدا کرنے کے لیے اچھی صحبت کا ہونا بھی ضروری ہے ادار ہے جو بیر وآلہ 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 اس کے دن میں کیا آخر کی طرف پیدا ہوئی جو گانے گانے والے جو طرح طرح کی غلام کرنے والے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں بندہ جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو رہ میں بیکھی ہوئے کس طرح چڑھے گا تو کس لیے کیا حقوق آیا ہے پہ جاکے کسی حقوق پڑھے ہو شہور شہور سے پڑھتے آرہے ہیں وہ کون سے ہیں چکے بدے بھی صحبت یارو جی میں دکان عطاران سوڈا پاہ میں مھنڈ نہ لئیے بھلے مہان بہت آرہا آرہ کسی کے پاس سکتر ہو اگر کسی کے پاس سکتر ہو اور پھر انٹر لگائے وہ کیسے کچھ کو آتی ہے اگر بدہ کتر لینے کے لیے کسی دکان پر چلائے ہیں نہ ملے اندر سے جو باہر آئے گا کیسے کچھ کو آئے گا جہی پسار کرکسٹر پہی ہو لیت بندے کی ہے بندہ جب کسی نیک بندے کی سکتر میں بیٹھے گا تو نیک جو کرم چڑھتا چلا جائے گا تحجم گزار کی سکتر میں بیٹھے گا تو تحجم گزار بنتا چلا جائے گا پھر فرمایا کہ برے بندے جی سکتر یارو جنہیں دکان روحارا کپڑے پانے کنج کنج بھئیے چندہ پین ہزارہ جب روحار کب تو بے کنی حقا میں داؤں دے ہاتھ میں یا شہر میں بہت ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ابھی بھی رہا رہے ہیں جو نورے کے ساتھ اور تھوڑے کے ساتھ چیزیں تیار کرتے ہیں جب وہ تھوڑا ماتے تو کیا ہوتا ہے وہ چھتکیں وہ جو اڑتی ہیں کپڑوں پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تقریبا نہ دام تر کپڑے ہوگا ہے سراح ہوتے ہیں تو اگر کوئی نیا جان پر جائے تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سیٹ پر آگے نہ کپڑے نہ جڑھنے آگے اسی لئے کہا گیا کہ گورے بردے جی سوکت یادو جی میں دکانو ہارا پپڑے پامے کونج کونج بھئیے چھتکا پین ہزارا تو گورے بردے کی سوکت میں بیٹھیں گے تو یہ راو پہ ہمیں گورے بردتے چلے جائیں تو دعوت صحابی کے دیری باہول سے ہم ہر دن مبسا رہے دعوت صحابی کے ہفتہ بار اس دیمہ میں آگے رہے ہیں یہ ہفتہ بار اس دیمہ میں ماشادہ ہمارے کے بہت بڑی خیوت ہے یہ ہفتہ بار اس دن مبسا شکت ہوگیا تو کتنے سے ہمارے ہاتھیں پڑے کریں ہمیں سے کتنے ایسے آشکر سکت ایسے ہوگے کہ جو شاہ ابو بردتے نہیں جاتے ہوگی کیوں نہیں جاتے ہیں کہ دور ہے دور بڑی ہے سفر کو زیادہ ہے لوگ آتے نہیں کام پر جانا ہوتا ہے رسول کو زیادہ ہوتا ہے مجھے دیکھیں ماشاءاللہ مدری بردتے نے ہمیں یہ ہفتہ بار یہ دیمہ عطاف فرما دیا یہ بدری مدری پہ احسان ہے اب پہلے سب ہی ہم نے اس ہفتہ بار احتیمہ کو بڑھنا ہے آج ماشاءاللہ ہمارے پہلے پہلے نگرانے ٹاؤن حسان مدری جو واقعہ ٹاؤن پہ نگران ہے ماشاءاللہ آرمدین بھی ہیں مدری بھی ہیں بڑے سوردست سالی بھی ہیں اور بڑے بینکری ناکھوا بھی ہیں اور وہ بڑے بھی ہیں دیرانے ٹاؤن حسان مدری گرگیت میں ہمارا مدری مسئلہ تھا آپ نے چکے بیان ساتھ ہو گیا ہے بیان پورا ہو چکا میں کہتے ہیں ٹھوڑی سی آپ کو تربی پیرائی گیا ہے گرگیت میں مدری مسئلہ تھا لہوڑی جرگا گرگیت میں پہلا پورا اخری مسئلہ تھا اس کے بعد اچھلی ختم ہو گئے یہ پر جانب ہوایا تو وہاں مدری مسئلہ میں گرگیت میں میں مہمی آزتا تو ہمارے ماشاءاللہ یہاں کے واقعہ ٹاؤن میں نران سا یہ بہت اس لئے پر بار ہے براہ کلاوہ ناغ ہوئی کلاوہ ناغ خانی کا شسلہ ہوا آنی یہ خوب صاحب بیٹر کے بڑے برزی قدران گرگیت میں بیٹھے ہوئے تھے حسان مدری ابھی تک یاد ہے ہمارے جو واقعہ ٹاؤن میں نران ہے حسان مدری ماشاءاللہ تکیبا تمام شرکہِ مدری بچڑا اسکو باقر بڑی پیاری ماشاءاللہ انہوں نے حسان مدری نے کلام پڑا ناشری بڑی دینے کی آدم میں جو سکریں کی چلا رہا بڑا پرسوز کلام پڑا رکلی سورہ حاجی فور رضاکاری عرقلی ریجن بڑے بڑے نگرام حاجی بغداد رضا تکیبا سارا جو بڑی بچڑا کرنا وہ عشق بات ہے ہمارے بڑی نمت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے دلانے ٹاؤن ماشاءاللہ تاریسہ بھی ہیں نارسہ بھی ہیں اور گنگرنگ بھی ہیں اور میچھے پیچھے سر ہوئے سبحان اللہ بہت کم ہے سبحان اللہ مقین ہے مجھے اچھونک کیا تو مجھے فرمایا تھا کہ آپ نے ہفتہ وارج نبا میں تعداد زیادہ لانے کا زیادہ بنانا ہے اسی حوال سے میں آپ کی بارگاہ میں ایک مدارس پیچھ کروں کا دیکھیں اکیلے آنا اچھی بات ہے ساتھوں گھنی بات ہے جب بہتا ہاتھ گیا ہے لیکن اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے جب اپنے سعادت وہ دو دو چار در اچھا ہو گئے جاتے رہے جہاں سمجھیں